موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ نوو علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس کے بعد مکہ معزمہ میں کیا معاملہ تھا ذرا تاریخ کے زمرے میں بھی بات کر لیتے ہیں کہ نوو علیہ السلام کے طوفان سے قبل دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالی نے مکہ مکرمہ کو ام القرآن کہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا یعنی یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے بابرکت ہے جو کتابیں سے پہلے تھیں ان کی اصلا تصدیق کرنے والی ہے اور یہ اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اولا سب انسانی بستیوں کے مرکز مکہ والوں کو اور ثانیا ساری دنیا میں اس کی اردگرد والوں کو ڈر سنائیں سورة العلام کی آیت ہے تو مفسرین اکرام نے مکہ مکرمہ کو ام القرآن کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے اور اس کو امام فخر الدین راضی تفسیر کبیر میں نقل کرتے ہیں اور حافظ ابن کسیر اپنی تفسیر میں نقل کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ باقی زمین اس کے نیچے بچھائی گئی اسی طرح قرآن مجید نے سورة عالی عمران میں مکہ مکرمہ کو میں قائم خان خدا کو یا خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اولین عبادت گاہ بھی کہا ہے سورة عالی عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت ہے حضرت علی بن حسین یعنی کہ امام زین العابدین سے تواف کی بابت سوال کیا گیا تو انہوں نے جوابا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش الہی کے نیچے ایک گھر بنایا ہے جس کا نام بیت المامور ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عرش سے بلا کر ان سے فرمایا کہ تم بیت المامور کا تواف کرو فرشتوں نے عرش کو چھوڑا اور اس کا تواف کیا یہ ان کے لیے زیادہ آسان تھا پھر اللہ پاک نے زمین پر رہنے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المامور کی طرز کا ایک گھر تعمیر کریں انہوں نے بنایا اور اس کا نام دروح رکھا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ زمین پر رہنے والے اس کا تواف کریں گے جیسے آسمان میں رہنے والے بیت معمور کا تواف کرتے ہیں تو آپ کی علم میں شاید یہ بات پہلے نہیں ہو کہ خانہ کعبہ کا بیت اللہ کا نام سب سے پہلے جو ملائکہ نے تعمیر کیا اس کا نام درح تھا دوئے رے علف حے درح تو یہ امام زین العابدین کا جو قول ہے اسے امام بغوی نے اپنی تفسیر معالم تنزیل میں ذکر کیا ہے اس کی جلد نمبر ایک صفہ 328 پر پھر ابو عصاق احمد بن محمد اس کو الکشف والبیان عن تفسیر القرآن جو آپ کی تفسیر ہے اس میں آپ نے جلد نمبر تین صفہ 115 پر نقل کیا ہے اچھا خانہ کعبہ کی پہلی تعمیر ملائکہ نے کی اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو انہوں نے اس کی دوبارہ تعمیر کی حضرت عبید اللہ بن زیاد روایت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے آدم زمین پر جو میرا گھر ہے اس کے محاذ اور سید میں زمین پر میرا ایک گھر بناو یعنی آسمان پر جو میرا گھر ہے اسی کے بالکل سید میں میرا ایک زمین پر گھر بناو تو پھر تم اور تمہاری اولاد اس کا تواف کرو جس طرح فرش سے میرے عرش کا تواف کرتے ہیں تو اس کو الازرقی نے جو ابو الولید محمد بن عبداللہ ہے انہوں نے اخبار مکہ کی جلد ایک صفہ 43 پر ذکر کیا اور پھر امام سیوتی نے در منصور میں بھی اسے ذکر کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ہوا کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حکم دیا کہ دونوں مل کر میرا گھر بناو تو ابن عساکر نے اسے تاریخ مدینہ دمشق کی جلد نمبر 7 صفہ 299 پر ذکر کیا ہے اب اس حکم پر اس حکم پر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کی جو طوفان نو تقائم رہی تو فرشتوں کی جو تعمیر تھی اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی فرشتوں کی تعمیر کے بعد آدم علیہ السلام کی تعمیر ہے تو اس کے اندر آپ کو کوئی مغالطہ نہ لگے کہ بھئی فرشتے جب بنا چکے تھے تو آدم علیہ السلام کو بنانے کی کیا ضرورت تھی تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ایک تعمیر ہوئی اچھا اس کے بعد بھی تعمیرات ہوتی رہی اس پر پھر میں کبھی اور بات کروں گا کہ جو بڑی بڑی دس تعمیرات ہیں کعبے سے متعلق وہ جو مورخین نے جمع کی ہیں لیکن آج وہ ہماری بحث نہیں ہے تو بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کی جو تعمیر کردہ امارت تھی فرشتوں کی تعمیر کی بنیاد پر تو وہ جو ہے طوفان نو تک قائم رہی اور طوفان نو کے وقت خانہ کعبہ کی جگہ جو ہے جب طوفان نو آ کے گزر گیا تو اس کے بعد خانہ کعبہ کی جگہ اونچے ٹھیلے کی طرح ایک جگہ رہ گئی اور اس کے تمام نشانات مٹ گئے مگر لوگ برابر چونکہ جانتے تھے اس مقدس مقام کو تو برکت کے لیے یہاں آتے تھے اور دعائیں بھی مانگتے تھے لوگوں کو اتنا تو یاد تھا کہ اس جگہ خدا کا گھر ہوا کرتا تھا بگر اس کی اصل جگہ کے بارے میں کوئی یقین اور اعتماد سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ کس جگہ پر اگزیکٹلی یہ موجود تھا کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیزیں اب آپ ایک چیز کی نشانی مٹ جائے تو اوور دا پیریڈ آف ٹائم وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بھی وہ چیز بھول جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر زمزم زمزم پانس سو سال تک خوشک رہا اور وہ لوگ جو جہاں رہتے تھے وہ سارے وہاں سے بے دخل ہو گئے اور بے دخل ہو گئے پھر مر بھی گئے جو نئے لوگ آئے انہیں پتا ہی نہیں تھا زمزم کا جب زمزم کھو گیا کسی کو خبر ہی نہیں پھر پانس سو سال کے بعد حضرت عبد المطلب کے زمانے میں وہ زمزم کی خدائی ہوئی اور آپ کو ساری تفصیل میں بتا چکا ہوں تو ایسے ہوتا ہے جب چیزیں سامنے نہیں ہوتی تو جنریشن ٹو جنریشن چیزیں آتے ہیں میں آپ سے جو ذکر کر رہا ہوں یہ کن کتابوں میں آتی ہیں تو لوگ یہاں برکت کے لیے برابر آتے تھے اور دعائیں بھی مانگتے تھے اور لوگ کو اتنا تو پتا تھا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوا کرتا تھا مگر اس کی اصل جگہ کے بارے میں انہیں یقین اور اعتماد سے وہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ کدھر تھا بارہ لوگ اس انچے ٹھیلے پر آتے دعائیں مانگتے اور وہ قبول ہوتی بے مراد آتے اور با مراد ہو کر جاتے ہیں حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ اس بارے میں فرماتے ہیں کہ سیدنا نو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانوں کے درمیان جو سیلاب آئے ان کی وجہ سے کعبے کی جگہ ڈوب گئی تھی وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ اوبھر آیا تھا جس پر سیلاب کا پانی چڑتا رہتا تھا لوگ اتنے جانتے تھے کہ یہ کعبے کا مقامل لیکن وہ جگہ کا تعین کرنے سے قاسد تھے مظلوم اور پناہ کے متلاشی دور دراز علاقوں سے وہاں آتے تھے کہنا یاتیہ المظلوم والمتعوذ من اقتار الارض ویدعو عندہ المکروب تو یہاں پہ آ کے پھر کیا کرتے تھے کہ کرب و مسیبت سے نجات کے لیے دعائیں کرتے تھے جو مستجاب ہوتی تھی لوگ اس جگہ کا حج بھی کرتے تھے تو یہاں سے یہ بات ہمیں پتہ چل گئی اس قول سے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ کے جسے الازرقی نے جو ابو الولید محمد بن عبداللہ ہیں اخبار مکہ نامی کتاب میں جلد ایک صفہ 52 پر اس کو لکھا اس قول کو نقل کیا اور پھر امام سیوتی جو عبد الرحمن بن القمال جلال الدین پورا نام ہے آپ کا جلال الدین سیوتی کے نام سے آپ زیادہ تر جانتے ہیں انہوں نے در منصور کی جلد ایک صفہ 32 پر اس قول کو نقل کیا ہے تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ حج بھی ہوتا تھا لوگ دعاؤں کے لیے بھی آیا کرتے تھے اور اسی طرح شیش علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بات آتی ہے کہ وہ تو خیر بہت پہلے تھے نا انہوں علیہ السلام سے تو وہ اور ان کی بیوی کے ساتھ وہ مکہ میں آئے اور رہے پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی زوجہ کو اپنی بیوی کو حضرت حاجرہ کو اپنے بیٹے فرزند کو پھر یہاں پہ چھوڑ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک پھر کعبہ اسی حال میں رہا جب اسمائیل علیہ السلام اور بیوی حاجرہ اس میدان میں آ کر ٹھہرے اور ان کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہتے ہیں نا رسولوں کی برکت سے ہاں آبادی ہوئی تو پھر اس کے بعد اسمائیل علیہ السلام کو لے کر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں انہی بنیادوں پر کعبے کی تعبیر کی اور اس کی نشانی اس طرح قائم فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ بادل کا ٹکڑا بھیجا گیا تاکہ اس کے سائے سے کعبے کی حد مقرر کر لی جائے اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس سائے کی مقدار خط کھیچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھو دی کہ بنیاد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام والی وہ نمودار ہو گئے اور اس بنیاد پر عمارت بنائے گئے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان بھی کیا ہے سورة الحج میں اور وہ وقت یاد کیجئے کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ یعنی خان کعبہ کی تعمیر کی جگہ کا تعین کر دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِبْرَاہِمَ مَقَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْعَوْ وَطَحِرْ بَيْتِي وَطَحِرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّکَّعِ السُجُودِ اور تعین کر دیا کہ بھئی یہ جگہ ہے انہیں حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو تعبیر کرنے کے بعد تواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں رکوع کرنے والوں اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک کو صاف رکھنا تو بہرحال یہ چند ایک تفصیلات ہمارے پاس جس زمین میں آتی ہیں کہ آیا طوفانِ نوح کے بعد کیا معاملہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک انشاءاللہ اگلے درس میں میں نے جسے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ بنی اسرائیل کا جب دور دورہ آیا اور انبیاء بنی اسرائیل کا زمانہ آیا تو کیا انہوں نے بھی اس طرف رخ کیا کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کریں حج کریں عمرہ کریں تو اس پر پھر بات کریں گے اگلے درس میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں